فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے پانچ سو پچاس سفر پہ ذکر کیا کہ جس وقت آپ محصور تھے اس وقت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں فآزینا لہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی فقاما فحمد اللہ واسنا علیہ تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے خطبہ پڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جبکہ وہ کئی دنوں سے معصور تھے ثمہ قالا پھر حضرت ابو حریرہ نے فرمایا انی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا یقول آپ فرما رہے تھے انکم تلقون بعد فتنہ واختلافہ میرے بعد تمہیں ایک فتنے کا سامنا ہوگا اور ایک اختلاف کا سامنا ہوگا جب فتنے اور اختلاف کی خبر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقالا لہو قائل من الناس تو جو مجمع میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے سوال کیا فملنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فتنہ جس کو آپ یہ بھی بتاتے ہو کہ قریب ہے وہ آ جائے گا تو پھر ہم کس کے ساتھ ہوں ہمارا سہارا کیا ہوگا ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں اس فتنے سے ہم کیسے بچیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پہ لازم ہے کہ تم امین کا ساتھ دو علیکم بالامین و اصحاب ہی اور امین کے ساتھیوں کا ساتھ دو یہ لفظ جب امین کے بولے یعنی فتنے کے دور میں امین امت کون ہے سرکار دو عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا تو حدیث کے اندر متعدد احادیث میں رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آپ کے کردار کو کلیر قرار دیا اور جو اعتراضات گڑے گئے ہیں ان کے مقابلے میں رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین قرار دیا